بلوچستان میں الہدگی پسند تحریکوں کے سرخیل سمجھے جانے والے بابا مری نواب خیربکش مری کو پاکستان مخالف کیوں سمجھا چاہتا ہے؟ نواب مری ایک ایسے بلوچ نیشنلسٹ کے جن کا ایک بیٹا مسلم لیگ نواز کا صوبائی رہنما اور ملیسٹر جب کے دوسرا بیٹا غدار وطن اور دہشتگرد کیا آپ جانتے ہیں کہ نواب خیربکش مری نے انیس سو تہتر کے آئین پر دستخط کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اور بوٹو صاحب نے انہیں کتنے سالوں تک جیلوں میں قید کیے رکھا؟ بلوچ کوم پرست رہنما خیربکش مری یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ ہم بلوچ سور کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن پنجابی کے ساتھ نہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سابق رکنے پالیمان اور نام مر بلوچ کوم پرست رہنما نواب خیربکش مری کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کے کس نمبر پینتالیس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں مریم خوشید اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے 93 برس قبل فروری 1918 میں بلوچستان کے علاقے کوہلو کے مصافات میں نواب مہرولا خان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام خیربکش رکھا گیا نواب مہرولا خان بلوچستان کے سب سے طاقتور مری بلوچ قبیلے کے سردار تھے خیربکش مری نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کہان کے ایک سرکاری سکول سے حاصل کی ابھی وہ چار سال کے ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا نواب مہرولا خان مری کی وفات کے بعد دادو خان کو عارضی طور پر سردار بنا دیا گیا یتیم بچہ خیربکش کچھ عرصے تک کوئٹا کے سینٹ فرانسیس سکول میں پڑھتا رہا تاج برطانیہ نے اس امید پر مری سردار زادے خیربکش کو لہور کے ایچیسن کالج میں داخلہ دلوایا کہ ہم اس ننے بلوچ کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یوں ہندوستان میں ہمارے ایک اور وفادار کا اضافہ ہوگا لیکن خیربکش مری انگریز کی توقعات کے برعکس نکلے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور میں قیام کے دوران خیربکش مری کا زیادہ وقت ایچیسن کالج کی مسجد میں گزرتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے تعلیم سے فراغت کے بعد وہ کچھ عرصے تک نیوی میں جوب بھی کرتے رہے لیکن انہیں یہاں کا ڈسپلن راست نہ آیا کہا جاتا ہے کہ ایک روز انہوں نے ملوڑا کے قریب سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتے ہوئے بلوچستان کی ایک ساحلی علاقے میں جا نکلے اور یہاں سے وہ چھپتے چھپاتے اپنے گاؤں واپس آ گئے انیس سو پچاس میں اپنے مری قبیلے کے سردار بنائی جانے کے بعد وہ سیاست میں بھی فعل ہوئے سال انیس سو اٹھاون میں خان آف کلات سٹیٹ نے اپنے محل سے پاکستان کا پرچم اتار کر کلات ریاست کا جھنڈا لہرا دیا اور انہوں نے پاکستان سے الہاق کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو نواب مری نے ان کے اس اقدام کو سراہا خیربکش مری نے انیس سو پینسٹھ میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے مددے مقابل صدارتی امیدوار محترمہ فاطمہ جنہ کو اعلانیا سپورٹ کیا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تب سینتیس سالہ نواب مری فاطمہ جنہ کے سیکیورٹی کے انچارج تھے دوستو الیکشن باکس کے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخابات کے دوران ایوب خان فاطمہ جنہ پر یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ محترمہ کے اگل بگر گددار ہی گددار ہیں انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہوئے تو نواب خیربکش مری کو نیشنل عوام پارٹی نے جھونپڑی کے نشان سے الیکشن دنگل میں اتارا قومی اسمبلی کے کوئٹا کے حلقے میں پیپلز پارٹی کے میر تاج محمد خان جمالی کے چونتیس ہزار چھ سو بہتر اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور کے تقریبا بیس ہزار ووٹوں کے مقابل میں نواب صاحب کے بیلٹ باکس میں ایک لاکھ چھ ہزار نو سو تیرہ ووٹ پڑے اور یوں ایک بڑے مارجن سے مخالفین کو شکست دے کر وہ ایم این ای الیکٹ ہوئے یاد رہے کہ نواب خیر بکش مری بیک پت قومی اور صوبائی اسمبلی کے روک منتخب ہوئے تھے غوث بکش بزنجو نے نواب خیر بکش مری کو گورنر بلوچستان بننے کی آفر کی جسے انہوں نے یک سر مسترد کر دیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انیس سو تہتر میں نواب صاحب نے آئین پر دستخط کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا ظلفکار علی بھوٹو نے اپنے دور اقتدار میں نیشنل عوامی پارٹی کو کل ادم قرار دیتے ہوئے نیپ کی قیادت جیلوں میں ڈال دی تو جناب حیدر آباد سازش کیس میں نواب اکبر بکٹی سردار اطاع اللہ مینگل کے ساتھ ساتھ نواب خیر بکش مری بھی پابند سلاسل رہے بھوٹو دور میں کڑا وقت جھیلنے اور قیدو بند کی صوبتیں برداشت کرنے والے خیر بکش مری کو تب ریلیف ملا کہ جب آرمی چیف جنرل محمد زیاو الحق نے ظلفکار علی بھوٹو کی چھوٹی کرا دی زیاو مارش اللہ کے بعد نواب مری کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی تو وہ بلوچستان چلے آئے اور یہاں کئی برس تک پناہ گزین رہے ملک کے سیاسی نظام سے باغی نواب خیر بکش مری جلد ہی کوئٹا سے افغانستان منتقل ہو گئے سال 1991 میں جب سرزمین افغانستان میں سوویت یونین بری طرح سے شکست کھا کر نکل چکی تو نواب خیر بکش مری اپنی تیرہ سالہ خود ساکتا جلافت نہیں ختم کر کے پاکستان لوٹے لیکن اب وہ پالیمانی سیاست سے خود کو الگ کر چکے تھے ایک زمانے میں جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والے نواب خیر بکش مری الہدگی پسند سوچ پر چلنے لگے تب وہ کہا کرتے تھے کہ انقلاب اور آزادی بغیر بندوب کے حاصل نہیں ہوتی نواب مری ہمیشہ وفاق پاکستان سے شکوا کناہی رہے وہ حکومت پاکستان کو اسلام آباد گورنمنٹ کہہ کر پکارتے بلوچ نیشنلیزم کے علم بردار نواب خیر بکش مری نے ایک موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ ہم سور کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پنجابی کے ساتھ نہیں مشرف دور میں ان پر کوئٹا ہائی کورٹ کے معزز جسٹس نواب مری کے قاتل کا الزام لگا اور وہ ڈیڑھ سال تک جیل کاٹتے رہے نواب صاحب کی نیجی زندگی کی بات کرے تو ان کے چھے بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام نواب زادہ چنگیز مری، بلاچ مری، گزین مری، ہربیار مری، حمزہ مری اور مہران مری ہیں ان کے بڑے صاحب زادے اور جانشین نواب چنگیز مری پارلیمانی نظام پر اعتماد کرتے ہیں چنگیز مری مسلم لیگ نون بلوچستان کے اہم رہنماں ہیں اور وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں بلاچ مری، الہدگی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے کمانڈر تھے اور وہ دوہزار ساتھ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کاروائی میں مارے گئے دوہزار ساتھ میں جب بینظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد پاکستان لوٹی تو انہوں نے نواب خیربکش مری کو پیغام بھیج بایا کہ میں آپ کے بیٹے بلاچ مری کی فاتحہ خانی کے لیے آنا چاہتی ہوں اس موقع پر نواب مری کا کہنا تھا کہ اگر تم پاکستان کی سابق وزیراعظم کے طور پر آنا چاہ رہی ہو تو مت آنا اور اگر سن کی بیٹی بن کر آنا چاہ رہی ہو تو خوش آمدے بینظیر بھٹو کی نواب صاحب سے ملاقات ہوئی بینظیر بھٹو نے بلاچ مری کے قتل کو بربریت سے تعبیر کیا اور کہنی لگی کہ ایسے ظلم و ستم صرف دور عامریت میں ہوتے ہیں جس پر نواب خیربکش مری تنز کرتے ہوئے بولے محترمہ آپ کے والد کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے یاد رہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان جناب زلفکار علی بھٹو نے بینظیر بھٹو کو اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ اگر کبھی نواب خیربکش مری سے ملاقات ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا اور ان سے کہنا کہ میں مجبور تھا نواب خیربکش مری کے دوست صاحب زدکان ہربیار مری اور مہران مری پاکستان مخالف سرگریوں میں ملوث ہیں اور وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں یاد رہے کہ پہلے وزیراعظم بلوچستان سردار اتاولا مینگل نواب خیربکش مری کے ایچسن فیلو اور قابل اعتماد دوست کے علاوہ سمدھی بھی ہیں نواب مری سوویز یورین کی انقلابی لیڈر لینن کے اشتراکی افکار و نظریات سے متاثر تھے اور وہ ہمیشہ اپنی واسکٹ پر لینن کا بیج لگایا کرتے تھے انہوں نے حویلی میں اپنے کمرے کو سرخ رنگ کا پیٹ کروایا ہوا تھا اور دیواروں پر روسی انقلاب کے روح روا کی تصاویر آویزہ تھی گلوجستان کی علیہدگی پسند تحریکوں کے سرخیل نواب خیربکش مری نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا اور وہ کراچی ڈیفنس کے خیابانے سہر میں اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے اور پھر دس جون دو ہزار چودہ کے روز نواب خیربکش مری طویل علالت کے بعد چھاسی برس کی عمر میں کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں انتقال کر گئے نماز جنازہ کے بعد انہیں ابائی علاقے گلوجستان میں سپردے خواہ کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نواب اکپر بھٹی کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں سابق وزیراعلا خیبر پختونخواہ مفتی محمود کو چارلے کے لیے یہاں نیچے اور میر مرتضی بھٹو کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن بوکس لازمی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر